کیسے ہیں دوستوں ہم آپ کو میمن ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اکرام آج ہم آپ کو دنیا کے چوتھ سب سے زیادہ آبادی والے شہر ساو پالو کی سہر پہ لے کے چلتے ہیں ساو پالو بھرزیل اور جنوبی نصف کرر ایرس کا سب سے بڑا شہر ہے جس کی آبادی 21.7 ملین سے زیادہ ہے اور رقبہ تقریباً 1521 کلومیٹر ہے یہ ریاست ساو پالو کا دارالحکومت ہے جو برزیل کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاستوں میں سے ایک ہے ساو پالو کی بنیاد 1554 میں جیسوٹ مشنریوں نے رکھی یہ شہر برزیل کے جنوب مشرقی حصے میں سطح سمندر سے تقریباً 760 میٹر بلندی پر واقع ہے شہر کے لوگوں کو پاولستانوس کے نام سے جانا جاتا ہے ساو پالو کو پہلے سامپا سیلوہ ڈی پیڈرا یعنی پتھروں کا جنگل یا ٹیرہ دگاروہ یعنی بوندہ باندی کی سرزمین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا ساو پالو ایک کسیرل ثقافتی شہر ہے جس میں جیپنیز، اٹالین اور لبنانی تارکین وطن کی بڑی کمیونٹی موجود ہے ساو پالو بہت سے عالمی میار کے عجائب گھروں کا گھر ہے بشمول ساو پالو میوزیم آف آرڈ، پرتگالی زبان کا میوزیم اور فوٹبال کا میوزیم لیٹن امریکن میموریل، میوزیم آف لپرنگا یہ شہر کئی تاریخی مقامات کا گھر بھی ہے جن میں ساو پالو کیتھڈرل، ساو پالو کا میونسپل تھیٹر اور بنیسپا بیلڈنگ شامل ہیں ساو پالو کئی مشہور پارکوں کا گھر ہے بشمول لیبیرا پیورا پارک جس کا اکثر نیو یورک کے سنٹرل پارک سے موازنہ کیا جاتا ہے ساو پالو فیشن ویک جو دنیا کے سب سے بڑے فیشن ایونٹس میں سے ایک ہے شہر میں سال میں دو بار منقض ہوتا ہے ساو پالو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول جو کہ لیٹن امریکہ کے سب سے بڑے فلمی میلوں میں سے ایک ہے یہ بھی ہر سال شہر میں منقض ہوتا ہے شہر کی فٹبال، ساکر ٹیمیں ساو پالو، ایف سی اور پال میراس برازیل کی دو کامیاب ترین ٹیمیں ہیں اور متعدد نیشنل اور انٹرنیشنل چیمپینشپس جیت چکی ہیں ساو پالو میں سٹریٹ آرٹ کی ایک بھرپور تاریخ ہے جس میں برازیل اور دنیا بھر کے بہت سے مشہور فنکاروں نے شہر کی دیواروں پر اپنے نشانات چھوڑے ہیں ساو پالو نائنٹین ففٹی اور ٹو تھاؤنٹ فورٹین ویفا ورلڈ کپ کے مذبان شہروں میں سے ایک تھا مزید شہر نے فورتھ پین امریکن گیمز، میس یونیورس ٹو تھاؤنٹ ایلیون اور ساو پالو انڈی تھری ہنڈٹ کی مذبانی بھی کی ساو پالو کے بہت سے ریسٹورنٹس برازیل کے روایتی پکوان کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کھانے بھی پیش کرتے ہیں یہ شہر ایک بڑا مالیاتی اور کاروباری مرکز ہے جہاں کئی ملٹی نیشنل کارپوریشنز اور بینکوں کے ہیڈ آفیس ہیں ساو پالو انڈسٹریل ایکوپمنٹ کا ایک بڑا پروڈیوسر بھی ہے بشمول ٹیکسٹائل، میشنری اور الیکٹرونکس یہ شہر ساو پالو سٹاک ایکسٹینج کا گھر ہے پولیسٹا ایونیو ساو پالو کا اقتصادی مرکز ہے اس شہر کے پاس دنیا کا 23 سب سے بڑا جیڈی پی ہے ساو پالو اکیلا برازیل جیڈی پی کا 10.7% کنٹریبیوٹ کرتا ہے یہ دو ہزار پانچ میں قومی سائنسی پیداوار کا 28 فیصد اکیلا پروڈیوس کرتا تھا ساو پالو میں پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک بڑا نیٹورک ہے جس میں بسیں، ٹرینیں اور سب ویس شامل ہیں جنہیں روزانہ لاکھوں لوگ استعمال کرتے ہیں یہاں دو انٹرنیشنل ائرپورٹس ہیں اور کئی بڑی شہرہ ہیں اور ریلویز اسے برازیل اور دنیا کی دوسرے عصوں سے جوڑتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود یہ شہر ٹرافک کی بھیڑ کے لیے بھی جانا جاتا ہے جہاں دنیا کی بترین ٹرافک پائی جاتی ہے ساو پالو کئی ناموار یونیورسٹیز کا گھر ہے جن میں ساو پالو یونیورسٹیز اور ساو پالو پانٹیفکل کیتھلک یونیورسٹیز قابلے ذکر ہیں یہ شہر برازیل کی کئی بلند ترین فلک بوز امارتو کا گھر بھی ہے جن میں میرانٹے، ڈو ویل، ایڈیفیسیو، اٹالیا، بنیسپا، نوٹ ٹاور اور بہت سی دیگر شامل ہیں شہر میں جرائم کی شرعہ بہت زیادہ ہے خاص طور پر اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے لیکن اس میں بہت سے محفوظ محلے اور سیاحتی علاقے بھی شامل ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے سے ہمیں کمیٹ میں ضرور آگا کریں اور ہماری آسلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میمن ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے